موسیقی کوڑیدان میں پڑی ہوئی ہے نرسنگ کرمی ترند ڈاکٹر پرشت تممینہ کو سوچنا دیئے ڈاکٹر مینہ اسپتال پہنچے اور نرسنگ کرمی گجیندر مالب راکیش ناک نے بچی کا پراتنے کپچار کر زلاسپتال بارہ ریفر کیا جہاں سے اسے کوٹا ریفر کر دیا گیا پلس نے مقدمہ درج کر جانش شروع کر دیئے بلکل صحیح بات ہے صبح ساڑھے پہنچ بجے ڈیوٹی کمپونڈر راکیش ناگر کا میرے پاس پون آیا کہ سر ایک نبجات سیسو کو کوئی ڈیسٹ بین میں ڈال گیا کیا کریں میں ترند ہوا گیا وہاں جا کے میں نے پچے کو دیکھا پچے جی بھی تھا پچے کو کمپونڈر صاحب نے این آئیشو میں رکھ دیا تھا بارور میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کے ساسے چل رہی تھی پھر میں نے جا کے ہمارے جو بچوں کے پیوڈیٹکس کا کام جانتے ہیں ان کو بلایا ان سے بچے کے کینولا لگوایا کینولا لگوا کے جو پراتھ میں کپچار دیا اور اوکشین پر بچی کو کمپونڈر صاحب کے ساتھ بارور سکت کرا دیا اور تھانے دار جی کو بلا لیا تھا تھانے دار جی کو لیا جو بھی ہے اور میری بات بال کلیان سمیتی میں بھی ہوئی تھی جو وہ نے کہا تھا کہ اس کو کوٹا بھی جا دو لیکن بچہ کوٹا نہیں پہنچ سکتا تھا وہ بالکہ سسو تھی اور اس کے کس نے یہ کارے کیا تو اس کا پھڑا اس کا ہم کیسے بتائیں گے پولیس انویسٹیگیسن کر رہی ہے جو بھی پولیس انویسٹیگیسن کریں آپ پولیس سے پوچھیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے آپ کا سب نا میں ڈوکٹر پرشتہ ملو کیا